نمسکار چناوی ماحول ہے اور مہاراست میں چناو ہونے والے ہیں ہریانہ میں چناو ہو رہے ہیں جب کشمیر میں ووٹنگ ہو چکی ہے سب سے ایک جو سمیلر بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام طرح کے وعدے سب ہی راجیوں میں سیاسی دل کر رہے ہیں ڈائریکٹ خاتوں میں پیسے ڈالنے کا وعدہ ہے اور تمام دوسرے طرح کے وعدے لیکن جو سب سے یونیک بات ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس بار سواستے کی بات ہو رہی ہے ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے راجیوں کے چناو میں بھی اب سواستے بیما کی بات الگ الگ جو دل ہیں راجنی تک دل ہیں وہ کر رہے ہیں جانتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کارن کیا ہے دراصل کیندر کی راستے سواستے بیما یوجنا یا عائشمان سواستے بیما یوجنا بتاتے ہیں آپ کو کچھ اور آخرے دراصل سواستے بیما کی بات جو سیاسی دل کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری وجہ ہیں اس کے آدھار میں ہے دنیا کی سب سے بڑی سواستے بیما یوجنا جسے آپ عائشمان بھارت پردان منتری جن عاروگی یوجنہ کے طور پر بھی جانتے ہیں یہ وہ یوجنہ ہے جو ان غریب پریواروں کے لیے وردان بن گئے جو اپنے پریوار میں کسی کے بیمار ہونے پر سب کچھ گموا بیٹھتے تھے دنیا کی سب سے بڑی سواست بیمار یوجنہ میں بارہ کروڑ پریوار سیدھے دائرے میں آ رہے ہیں اور ایک پریوار میں آپ پانچ سادر سے بھی جوڑیں تو کم سے کم پچاس کروڑ لوگ اس بیمار کے دائرے میں سیدھے آ جاتے ہیں یعنی دنیا کی سب سے بڑی سواست بیمار یوجنہ جو چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی بیماری تک کور کرتی ہے جس میں اسپطال میں خانہ پینا سے لے کر دوسرے خرچ تک شامل ہوتے ہیں اس سے بھی آگے جا کر آپ اس یوجنہ کا علاوہ سرکاری اسپطالوں کے علاوہ نجی اسپطالوں میں اٹھا سکتے ہیں آجشوان یوجنہ کے تحت اسپطال میں بھرتی ہونے کے پہلے اور بعد کا خرچ بھی کور ہوتا ہے یوجنہ کے تحت بیماری پر ہونے والے پانچ لاکھ روپے تک کا علاج مفت کرایا جاتا ہے یعنی آپ کو اپنا علاج کرانے کے دوران کوئی پور بھوکتان نہیں کرنا جسے علاج کی کیش لیس سویدھا بھی کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں ہر سال چھ دشملہ تین کروڑ لوگوں کو غریبی سے صرف اس لیے جوجنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں اپنے علاج کا خرچ اٹھانا پڑتا تھا لیکن اب یہ بیتے دور کی بات ہو گئی ہے اور علاج کے لیے خرچ ہونے والی رقم آؤٹ آف پاکٹ جہاں علاج کے لیے جو خرچ ہونے والی رقم ہے اسے آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں اور ڈبلو ایچو کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا میں آؤٹ آف پاکٹ خرچ کا عوصت 18.2 فیصد ہی تھا دراصل سواست پر لوگوں کی جیب سے ہونے والا خرچ جتنا کم ہوگا اتنا اچھا مانا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے جیون کو اور بہتر بنانے کی اور قدم بڑھا سکیں ہمارے دیش میں بیماری کا علاج نہ کرا پانے کی وجہ سے لوگ خودکشی تک جیسا قدم اٹھا لیتے تھے برحال اس آئشمان یوجنہ میں نہ پریوار کے آکار نہ عمر نہ لنگ کا بھید ہے مقصد صرف ایک تاکہ سب کو ملے علاج آئشمان میں بیمہ کی بات پہلے دن سے ہی سواست کوریج ملنا شروع ہو جاتا ہے اور دیش بھر کے کسی بھی سرکاری یا نیجی اسپتال میں کیشلیس علاج کی سویدھا اس سے یوجنہ کے تحت اپلبد ہوتی ہے یوجنہ کے تحت مفت میں دوہ بھرتی ہونے کے تین دن پہلے جانچ کی سویدھا بھوجن کی سویدھا شامل ہے ادھر کھیندری منتری منڈل نے گیارہ ستمبر دوہزار چوبیز کو آئشمان بھارت پردھان منتری جن آروج یوجنہ اے بی پی ایم جے اے وائی کے وستار کو منظوری دے دی جس میں ستر ورش اور اسے ادھے کائیو کے ورشت ناغریکوں کو ویاپک سواستے بیما کی پیشکش کی گئی ہے اس کے تحت اب لگ بھک چھ کروڑ ورشت ناغریکوں کو بھی سیدھا لاب ملے گا اس وستار کے تحت اس آئیو ورک کے سبھی ورشت ناغریکوں کو یوجنہ کے لابوں تک پہنچنے کے لیے اس یوجنہ کے تحت ایک نیا ورششت کارڈ دیا جائے گا ستر ورش اور اسے زیادہ آئیو کے ورشت ناغریکوں کے لیے جو پہلے سے ہی اس سے یوجنہ کے دوارہ کور کیے گئے ہیں پریواروں سے سمبندھت ہیں ان کے اپیوک کے لیے وشے شروب سے پرتیورش پانچ لاکھ کا اتریک ٹاپ اپ کور پردان کیا جائے گا جو پریواروں کے باقی حصوں سے الگ ہوگا پرحال آئیشمان بھارت پردان منتری جن آرگی یوجنہ نے پورے بھارت میں سواستے دیکھ بھال پہنچ میں اللیکنییں صدھار کیا قریب 35.4 کروڑ سے ادھک آئیشمان کارڈ جاری کیے گئے ہیں جس سے لاکھوں پریوار سواست کوریز سے سشکت ہوئے ہیں یہ یوجنہ 33 راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں میں چالو ہے ایک پرمک اپلب دھی یہ ہے کہ قریب 7.79 کروڑ اسپتال پرویشوں کو منظوری دی گئی ہے جہاں اس یوجنہ کے تحت علاج کرایا جا سکتا ہے لنگوار اپیوگ سے پتا چلتا ہے کہ 49 فیصدی آئیشمان کارڈ محلاؤں کو جاری کیے گئے ہیں اور 3.61 کروڑ اسپتالوں میں پرویش کا اپیوگ محلاؤں دوارہ کیا گیا ہے جو سواست دیکھ بھال میں لنگ سمانتہ کا سمرتھن کرنے میں یوجنہ کی بھومیکہ کو درش آتا ہے یوجنہ کی پورٹیبلیٹی سوویدھا لا بھارتیوں کو ان کے گرہ راج کی پروہ کیے بینا پورے بھارت میں کسی بھی سوچی بدھ اسپتال میں علاج کا لاب اٹھانے کی انمتی دیتی ہے وشے شروع سے اس پورٹیبلیٹی سوویدھا کی تحت جہاں 31 سو کروڑ مولے کے قریب 11.9 لاکھ اسپتالوں کو ادھیکرت بھی کیا گیا ہے اور اس کا جو سیدھا مقصد ہے وہ دیش بھر میں جو غریب طبقی کا ورگ ہے یا کہ ان پریواروں کو سیدھے طور پر لاب دینا ہے اور اس نظری سے اگر آپ سارے کیلکولیشن کریں گے تو قریب قریب پچاس کروڑ لوگ اس یوجنہ کے دائرے میں سیدھے طور پر آ رہے ہیں اور اگر آپ کو علاج کرانا ہے تو اس کے لئے کوئی یہ پیمانہ نہیں ہے آپ نجی اسپتالوں میں بھی جا کر اپنا علاج کرا سکتے ہیں اور بھرتی ہونے سے پہلے سے لے کر بعد تک کا جو خرچ ہے وہ آپ کو اس یوجنہ کے تحت دیا جاتا ہے پانچ لاکھ روپے تک کا خرچہ ہے وہ اس یوجنہ کے تحت علاج میں آپ کو ملتا ہے اور اب جو نئی ایڈیشن اس میں ہو گئی ہے وہ ہے بزرگوں کے لئے یعنی ٹاپ اپ پانچ لاکھ کا ٹاپ اپ الگ ملے گا تو یہ دنیا کی سب سے بڑی یوجنہ ہے جو اس دائرے میں ان لوگوں کو لے کر آئی ہے اور اس سے جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے جو بدلاؤ آیا ہے آپ سمجھئے کہ بدلاؤ کیا آیا ہے غریب پریباروں کا جو جیون ہے اسے اوپر اٹھانے میں اس یوجنہ کا بہت بڑا یوگدان ہے اور اس یوجنہ کا اگر کہیں تو جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ پورا ہوتا نظر بھی آ رہا ہے موسیقی موسیقی